نمشہر دوستوں آپ شبی کہا بہت بہت شواغت ہے دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آج شام کے پانچ بچ کر تیش منٹ کے اپرانت آپ شبی کے جنکال میں پرلہ آنے والا ہے جہاں دوستوں آپ شبی کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ شبی کو جیون کا وہ منتر دینے والے ہیں وہ حگیان دینے والے ہیں جنہیں پا کر آپ شبی کا جیون پوری طرح بدل جائے گا جہاں دوستوں جو بڑی گھٹنا آج شام کے پانچ بچ کر تیش منٹ کے اپرانت آپ شبی کے جنکال میں ہونے والا ہے دوستوں آپ نے کبھی شبنے میں بھی ان کا جکر نہیں کیا ہوگا جہاں دوستوں ایک پرکارشو کہیں تو دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ شبی کے جیون کال کا شبشے بھاگی شالی ویڈیو شاید ہوگا بس آپ تیار رہیں یہ شب گھٹنا آج شام کے پانچ بچ کر تیش منٹ کے بعد ہر حال میں ہو کر رہے گا جہاں دوستوں اور جو بڑی خوشکبری آپ شبی کے جنکال میں آنے والی ہے جس پرکار آپ شبی کو کامیابی پرابت ہونے والا ہے دوستوں دیکھ کر شن کر آپ شبی کے خوبش اٹھ جائیں گے گر پروار میں خوشک کوئی تکانہ نہیں رہے گا جہاں دوستوں کیونکہ دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ شبی کے جنکال میں پیشوں کی بہت ہی شمشہ ہے جہاں دوستوں آپ شبی کے جنکال میں دکھ بہت بڑی آئی ہے اور پیشے کم پڑ گئے ہیں اس لئے دوستو خات چیئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو زو بڑی بات بتانے والے ہیں اگر آپ ان باتوں کو جان گئے شمج گئے تو دوستو آپ شبی کے جنکال سے پیشے کی شمشیہ ہنڈیٹ پرشنٹ جڑ سے ہی قتم ہو جائے گی جی ہاں دوستو لیکن دوستو یہاں شمیہ آپ اس بات کو سوچیں گے کہ پیشوں کی دکت آخر کشکو نہیں ہے جی ہاں دوستو پیشوں کی دکت سب کو ہے لیکن دوستو سب میں اور آپ میں بہت یادہ فرق ہے اور یہ فرق کو آپ تب ہی شوج پائیں گے جب آپ اس ویڈیو کو انتے تک دیکھیں گے جی ہاں دوستو کہو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کی جنکال کی شبشے بڑے مول منطر آپ کو دینے والے ہیں جو کہ دوستو آپ کی جنکال میں ہونا بہت یادہ اکشک ہے جی ہاں دوستو کہو دوستو اکشار آپ کی جنکال میں اشا ہوا ہے اشا بات نہیں کہ پیشہ آپ کے پاس نہیں آیا تھا دوستوں آپ کے پاس پیشے تو بہت آتے ہیں لیکن دوستوں ایک ادھر سے آتے ہیں تو پھر ادھر چلے جاتے ہیں ایک شماسیاں اگر یہاں پر شانت ہوتا ہے تو دوسری شماسیاں آپ کے شاملے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی کارنا آپ کے پیشے کا جو ہوا ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے دوستوں ہمارا آپ شویشے وینمر نیویدن رہے گا کہ دوستوں آج کی اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر اندر دکھ دیکھئے گا تبھی دوستوں آپ کو اس بات کا پتا چلے گا کہ آخری یہاں ویڈیو آپ کی جنکال یہ لیے کتنا اوشک ہے اس سے پہلے دوستوں سرپرتم جو بھی بھگوان شنیدیب کے سچے وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا شاہر لائک ضرور کریں اور کمنٹ بوکس میں سچے من سے جائے شنیدیب لکھ دیں بھگوان شنیدیب کے اس ویڈیو مشروبات آپ شوی کو پرابت ہوگا دوستوں آپ شکو بتا دیں کہ پچھلے شمے میں آپ نے سب چیزوں کو دیکھا ہے دوستوں پچھلے شمے میں آپ نے سکھ بھی دیکھا ہے جاپور آپ کو اچھے آنند کی انبوتی بھی ہے اور پچھلے شمے آپ نے دکھ بھی دیکھا ہے لیکن دوستوں آپ شکو بتا دیں کہ پچھلے شمے میں جو بھی آپ کی امید تھی وہاں پورا نہیں ہوا ہے آپ شکو بتا دیں کہ آپ اپنے دل و دماغ پر یہاں امید لگائی بیٹھے ہیں کہ آگے آنے والا آپ کا جو کل ہوگا وہ بہت ہی بہتن ہوگا اور پیشے آپ کے پاس ضرور آئیں گے جن پیشوں کے لئے آپ ابھی اس وقت تڑپ رہے ہیں ایک شمعے وہاں پیشو آپ کے بھی پاس ضرور آئے گا جیدوستو ایسی چیزیں آپ کے من میں چلتی ہیں اور آپ کی دن کے لئے بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں دیدرات ایک کر کے آپ اپنے کاریوں میں لگے رہتے ہیں جیدوستو آپ شیوے کو بتا دیں کہ چاہے آپ کتنے بھی دکھ میں درد میں کیوں نہ ہو کتنے بھی آپ کی نکال میں شنکر شمعہ کیوں نہ ہو دوستو آپ ہر شمعہ کا شمعہ دان اپنے مشکرات شکرتے ہیں ہمیشہ اپنے چہرے پر آپ مشکرات بنا کر رکھتے ہیں جیدوستو اور یہ آپ کے لئے شب سے بڑی خوبی ہوتی ہے جو کہ آپ کے بھاگی کو بھی چمکاتا ہے اور آپ کے جو دشمن ہیں انہیں بھی اجلاتا ہے کیونکہ دوستو آپ جو ہوتے اپنے دکھوں کو کشی کی سامنے وقت ہی نہیں کرتے جن سے شامنے والوں کو کشی پرکار کی خوشی ہو جیدوستو اپنے شبی دکھوں کو آپ اندر ہی دبا کر رکھتے ہیں اور چہرے پر جو مشکرات رکھتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا آپ کی روتپے کا جو ہے کائل ہو جاتی ہے اور آپ سے قریبی لوگ بہت زیادہ جلتے ہیں جو آپ کے قریب کے لوگ ہوتے ہوا تو جاننے انجانے میں آپ سے ایک بار دکھ جائے تو دوستو آپ کے چال چلن کو دیکھتے ہیں ان کو چیڑھانے لگتا ہے جو انکال میں کچھ کرنے کی کچھ بننے کی آپ کے اندر انیک تمنائی ہوتی ہے آپ کے من میں کچھ ایسے بھی خواہش ہوتی ہے کچھ ایسے بھی ججبہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جیون میں آپ کا جو بھی من پشند کار ہے من پشند گاڑی ہے گھر ہے بنگلہ ہے یا پھر بچوں کی پربریش ہے دوستو آپ انہیں پرابت کر سکے انہیں ہر چیز شک کو دے سکے اپنے من پشند چیزوں کو آپ گھریش شکے جے دوستو اور آپ ان شبی کے لیے ایک الگی لیول پر جانا چاہتے ہیں اپنے شماج میں ہر چھتروں میں آپ شب سے کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں آپ کی خواہش دوسروں سے الگ ہوتی ہے اسے پرابت کرنے کے لیے آپ جیتوڑ محنت بھی کرتے ہیں لیکن دوستو ہم آپ شک کو بتا دیں کہ کبھی کبھار آپ کے جنکال میں ایشی گھٹنا ہی آتی ہے ایشی پشتتی کھڑا ہو جاتا ہے کہ دوستو سمج کی مار اور جو بھی آپ کے جنکال میں ذمہ داری ہے جو بھی آپ کے جنکال میں آپ کا جو کرتب ہے انہیں مدی نظر رکھتے ہوئے دوستو آپ امرے ارمانوں کا گلہ دوا لیتے ہیں یوں کہیں اپنے خواہش کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور دوستو شامنے والے کے خواہش پر آپ دھیان دیتے ہیں جو بھی آپ کے جنکال کے گھر پروار کے شدش ہیں ان کے مہتپن ذمہ داریوں کو لے کر آپ پیچھے ہر جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں کارے چھوڑ دینے چاہیے اور یہ شامنے میں شامنے کی بھی آپ کو مار پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی بری پسٹتی چل رہی ہوتی ہے تو دوستو آپ کو نقشان زیادہ ہی ہو جاتا ہے لیکن دوستو آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جس دستی میں آپ ابھی ہیں جو بھی پسٹتی کا شامنہ آپ ابھی کر رہے ہیں وہ آپ کا منزل نہیں ہے آپ اپنے جون میں ابھی بھی شنتوش نہیں ہیں آپ کے بہت بڑے شپنے ہیں بہت بڑے شاہیں ہیں آپ بہت بہت نمچہ تک جانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کوشش کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے جتنا آپ شبی پریاشت ہو سکتا ہے جتنا آپ مہنط کر سکتے ہیں اتنا آپ مہنط کرتے ہیں دوستو لیکن آپ کو بتا دیں کہ آپ کے جنکال میں پیشوں کو لے کر جو تنگی ہے کچھ زیادہ ہی یہش میں بڑھ گیا ہے پچھلے شمی کے دوران آپ کے پاس پیشے آتے تھے رہتے تھے گھر پروار اچھا بھی چلتا تھا لیکن دوستوں کچھ ہی مہینوں شیعہ آپ کی جنکال میں کچھ ہی شالوں شیعہ آپ کی جنکال میں یہ شامی آگیا ہے کہ پیشوں کی جو ارتک دنگیاں وہ بڑھ گئی ہے مہنگائی کے شاد سد آپ کی جنکال میں بھی کشتکاری استطیاں اتپن ہو رہی ہے وہ بھی پیشوں کو لے کر آپ کا پریاش شفل نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پیشوں کو لے کر کہ دوستوں آج کے اس یوگ میں ہر جگہ پیشوں کا نام لگا ہوا ہے جہاں بھی جائیں گے تو پیشوں کی شب سے پہلی مانگ ہوتی ہے آپ کوئی بھی ہیں کتنے بھی بڑے انشان کیوں نہ ہو سب سے پہلے پیشے سے ہی لوگ بات کرتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں اس کو براند دوستوں آپ شکو بتا دیں کہ آپ کی جنکال میں اور بھی اشی گھٹنا ہے گھٹی دھو رہی ہے جو کہ آپ کو سوچنے پر بھی کبھی کبھی مجبور کر دیتی ہے کہ دوستوں آپ اتنے جنکال میں محنت کرتے ہیں آپ کی جنکال میں اتنے زیادہ دردنائیں گھٹنائیں گھٹی ہوتی ہیں کبھی کہ آپ اپنے پروش میں کو یاد کر کے بہت زیادہ ابھی بھی دکھی ہوتے ہیں کبھی دوستوں آپ اکلے میں اگر بیٹھ جائیں اور ان کے بارے میں شجنے لگے تو دوستوں آپ کی آنکھوں میں آنشو بھی آ جاتے ہیں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کی جو منزل ہے وہاں آپ کو اواشی ملے گا اور دوستوں واش میں دور نہیں ہے واش میں بہت زیادہ آنے والے ہیں آپ شبی کو بتا دیں کہ اس مہینے کے بعد آپ کی جنکال میں کروں کی چال بدر رہی ہے شنی شکر اور گروہ کی جو اسططی ہوگی آپ کے لیے آپ کے لاک کرم کو دکھشا رہے ہیں اور بھگوان شنیدیب تو نیائی کی دیوتا ہے جہاں دوستوں وہاں آپ کی اشارت کبھی بھی انیائی نہیں ہونے دیں گے اس بات پر آپ بشواس رکھئے آپ شبی کو بتا دیں کہ بھلے ہی لوگ بھگوان شنیدیب کے نام شنتے ہی ڈر جاتے ہیں لیکن دوستوں زنکے بھی من میں کوئی چھل نہیں ہوتا نشل بھاو نشل شوارت کا وقتی کبھی بھی اشارت باتوں سے نہیں ڈرتے ہیں کہ بھگوان شنیدیب کروڑ دیوتا ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ بھگوان شنیدیب بھلے ہی شترب گرہ میں آتے ہیں لیکن آپ شنیدیب کو بتا دیں کہ یہ دیوتاوں کی راجہ بھی کہلاتے ہیں نیائی کے دھیوش کہلاتے ہیں اور شبی زاتوں کے اوپر یہاں نیائی کا تیر شورتے ہیں جیہاں دوستوں اور آپ شبی کی جنکال میں بھی اب بھی آپ کو نیائی ملنے والے ہیں پچھلے شمئے کی جو بھی محنت ہے ان کا پرینام اب آپ کو بہت جلد پرابط ہونے والے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ گرہوں کی چال میں آپ پریورتن آپ کے ہونے والے ہیں آپ کے کنڈلی میں بھی بہت اچھا بدلہ ہوگا اور دوستوں یہ بھاگے اب آپ کا بدل جائے گا جو شمنشیاں کا آپ شامنا کر رہے ہیں دوستوں وہ آپ بدلنے والے ہیں اور دوستوں بھاگے بدلنے کی کارن آپ شبی کی جنکال میں بہت شاری پریورتن ہونے والے ہیں جیسے کہ دوستوں شب سے پہلے جنکال میں آپ کو جو زیادہ شمشیاں جھلنے پڑ رہے ہیں پیشوں کو لے کر تو دوستوں وہاں پیشوں کو لے کر شمیشیں آپ کی دور ہونے والی ہے جو دوستوں اور ان کے لیے آپ کو کوئی بھائی کو بھی کرنا چاہیے جو کہ دوستوں آگے بیڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو دوستوں ان باتوں کو بھی آپ دھیان شجھونیں جو دوستوں ہم آپ شکر بتا دیں کہ اب آپ کی جنکال میں کیریئر کی چھتر میں جو بھی آپ کی رکاوٹیں بڑھ رہی تھی جن میں آپ کو نقشان اٹھانا پڑ رہا تھا دوستوں اب ان میں بھی گتی آنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ کیریئر کی چھتر میں آپ کو بڑی اپورچنٹی مل سکتے ہیں لاب کے موقع پھر شیعہ آپ کے بھائش میں کھولیں گے جن میں آپ کو نقشان ہوئے تھے جی دوستوں شاہد ہی ساتھ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ گھر پریوال کا محول بھی جو پچھلے شمی بہت برا چر رہا تھا دوستوں اب وہ دہری دہری شماپت ہونے والے ہیں آپ شکر بتا دیں کہ پچھلے شمی میں آپ کے اشارت کچھ لوگوں نے بھی آپ کے اشارت بہت اجتہ انیائی کیا ہے لیکن دوستوں ہم آپ کو بتا ہے پہلے کی بھگوان شنڈ دیو ہے وہ انیائی کو کبھی بھی شہن نہیں کرتے جو انیائی کرتے ہیں انہیں شجا بھی ہوتے دیتے ہیں جی دوستوں اور یہ شمی آپ کے دشمنوں کو بھی اب شجا ملنے والی ہے ان کی جنکال میں بھگوان شنڈ دیو کا کہہر ٹوٹنے والا ہے جی دوستوں اور آپ کی راستے میں جو بھی لوگ کانٹے بنتے تھے یہ شمی دور ہونے والے ہیں اور جنکال آپ کا بہت ہی شوکچ اور شنہرہ بننے والا ہے جی دوستوں اور ایشے میں اب آپ کو کوئی بھی گلتی بلکل بھی نہیں کرنا ہے اب آپ کو ہر شمی میں ہر پستیتی میں اپنے قدم کو پھوک پھوکو رکھنا ہے جی دوستوں کیونکہ بھگوان شنڈ دیب آپ کی جنکال میں اب مہربان ہو چکے ہیں آپ کی جنکال کی اشاری شمیشیاں کا یوں کہیں تو اب انتی ہو جائے گا جی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ شمیشیاں شیل جو گروہ کی نئی پچال بدل رہی ہے جو گروہ کی پرورتن ہو رہی ہے جو آپ کی بھاگ بدل رہے ہیں ان میں دوستوں آپ کو ہر چیز ملے گا جی دوستوں پیشوں کو لے کر شمیشیاں تو ختم ہوں گی شادی پارویج ان میں بھی جو بھی آپ کی نوک جھوک چل رہی تھی دوستوں ان میں بھی یشمیش شدار ہوگا شادی آپ کو بتا دیں کہ بچوں کو لے کر آپ کو بہتی شب سمچاری مل سکتے ہیں بچی کے اور شے آپ کو کوچھ ایسا نیا چیز دیکھن کو مل سکتا ہے جو کہ آپ کے من کو بہتی جاپ پر پھولیت کرے گا ہم آپ شیل کو بتا دیں کہ دوستوں جس بورے وقت میں آپ نے شبی کا شاد دیا تھا اور ان لوگوں نے آپ کا شاد نہیں دیا تھا تو دوستوں اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہیں لیکن دوستوں ہم آپ شیل کو بتا دیں کہ دو بارہ جن لوگوں نے آپ کو دھوکا دیا ہے دوستوں دو بارہ ان پر بھول کر بھی بشواس مت کرنا ہم آپ کو ایک بات اور بھی یاد دلا دیں کہ یہاں بات بھگوان شریف کشن نے کہی تھی اپنی گیتہ پہ کہ ہمیشہ اپنے دشمن کو جو بھی آپ کی بروتی ہیں وہ گلتی کرتا ہے وہ آپ کو دھوکا دیتا ہے تو انہیں ماپ کر کے ایک بار اچھے انسان بن جاؤ شماعہ کی نظروں میں لیکن دو بارہ ان پر بشواس کرنا تمہارا شب سے بڑا بیوکوپی ہوگا جیان دوستوں تو دوستوں اب آپ کو اپنے جن کال میں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بیوکتی آپ کو دھوکا دے چکے ہیں ان پر آنکھ موند کر یوں کہیں تو ان کے شاتھ رہنے کی بھی آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوستوں جو شاپ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی امرت نہیں گلتے ہمیشہ وہ بش کو ہی دیتے ہیں اور بش کے آس پاس ہونے شبیہ آپ کو ان کا زہر لگ شکتا ہے تو دوستوں ہمارا آپ شبیہ شے یہی وینمر نیویدن رہے گا کہ ایش شاپ والے لوگوں شے ہمیشہ ہی دوری بنا کر رکھیں اس کے سالے دوستوں آپ کو جن کال میں ایک اور بات بتا دیں کہ اپنے جن کال میں آپ ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ پیشوں کو لے کر جو بھی پیچول کرچے آپ کیے تھے دوستوں اب ان کو بلکل بھی نہیں دوہرانہ ہے جہاں پر آپ کو پیشوں کی ضرورت لگے واش میں سوچ سمجھ کر انہیں انویشٹ کریں کہ دوستوں پیشات دھن کی دیوی مہا لکشمی ہوتی ہے مہا لکشمی کہتی ہے کہ جس پرکار تم خود کی عزت کرتے ہو جس پرکار تم اپنے جن کال میں اپنے اوشکتاؤں کو عزت کرتے ہو اسی پرکار تم مجھے بھی عزت کرو میں کبھی بھی تمہیں نیراش نہیں ہونے دوں گی میں کبھی بھی تمہیں شوی کے شامنے لجت نہیں ہونے دوں گا جہاں دوستوں تو دوستوں آج سے ہی اپنے جن کال میں آپ ان باتوں کا بھی دان رکھیں کہ پیشوں کی آوشکتہ کو دیکھتے ہوئے ہی پیشوں کا نیویشٹ کریں دوسوں دوستے کو دیکھ کر کبھی بھی دیکھا دیکھیں پیشے کو nیویشٹ بلکل نہ کریں پیشے کو خرص بلکل نہ کریں دوسوں دوسرے کی جیون میں اور آپ کی جن میں بلکل ہی فرق ہے توجہ بات کا بھی دھیان اب اپنے آنے والے شمی میں آپ رکھئے گا اس کو بران دوستوں آپ شروع بتا دیں کہ اب اوشے آپ کو اپنی جنکال میں کچھ چیزوں کا تیاہ کرنا بھی بہت ہی زیادہ احشک ہے جنہاں دوستوں ہم آپ شروع بتا دیں کہ پچھلے شمی اپنے ایشے لوگوں کا شات شمی جائے کیا ہے جو کہ دوستوں یہ شمی آپ کو ان سے سن کر انہیں یاد کر کے پیشتانہ ہوتا ہے تو دوستوں اس بات کا یاد رکھیں کہ پچھلے شمی جو بھی کار آپ نے کیا ہے جنہیں ابھی یاد کرتے ہیں تو آپ کو پستا ہوتا ہے تو دوستوں یہ جو بات ہے انہیں آپ دھیان میں رکھیں اور آنے والی بھوش میں اس کا شدیپیو کریں کہ کبھی بھی شمی کی بھی بروادی نہیں کرنی ہے دوستوں بھکوان ہمیں جو شمی دیتے ہیں دوستوں وہ ہمارے لیے بہت ہی ملیوان ہوتا ہے دوستوں شمی شب سے بڑا بلوان ہوتا ہے جو ویکتی شمی کا شہی سے شدیپیو کرتا ہے تو دوستوں وہ چھوٹی شمی میں بھی بڑی شفلداؤں کا حاصل کر لیکھتا ہے لیکن دوستوں جو ویکتی شمی کا مول نہیں جانتا جو ویکتی شمی کو یوں ہی برواد کر دیتا ہے کھلنے میں ٹھلے میں ہر پرکار کی ویارت کی کاریوں میں تو دوستوں ان کی جو انکال میں ان کے عمر تو بڑھتے ہیں لیکن ان کی آرتی ستھی اچھی نہیں ہوتی ان کا وہ کامیہ پر انہیں پرابت نہیں ہوتا جو انہیں ملنا چاہیے تو دوستوں اب اپنی جنکال میں آپ ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں یہ دوستوں یہ جو شبی باتیں ہیں یہ شبی بات آپ کے پیشوں کو پیشوں سے ہی جڑی ہوتی ہے جو دوستوں ان شبی باتوں کا گر آپ دھیان رکھیں گے تو دوستوں ہم دعوے کے شات کیش رکھتے ہیں آپ کی جنکال میں کبھی بھی کوئی پیشوں کی کمی نہیں نہیں ہوگی جو دوستوں ہر چیل آپ کے جنکال میں آپ کے لیے بہت ایدیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیشوں سے جوڑی ایک بہت اچھا اپای ہے جو دوسوں نیتیا آپ کو اپنی جنکال میں یاد رکھنا ہے اپای کرنا ہے جو بھی آپ کی جنکال میں جو بھی آپ کی وپریت بادائی ہیں جو بھی آپ کے دھنلاں بھاو میں جو بھی گھرہ دوس خراب ہیں دوسوں یہ منتر جاپ کرنے شئے یہ جو لا بھاو کے آپ کے دوش ہیں اترود دوش ہیں وہاں شماپت ہوں گے اور بھاگے کا بھی آپ کو پورا شرعیوگ ملے گا تو دوشوں اس منتروں کا بھی اور شبائے کا بھی آپ اچھے ترکے سے دھیان سے سنیں تو اے دوشوں بات کرتے ہیں دوشوں میں آپ شو بتا دیں کہ گرمشے بھیونی برکار کی بیماری میں بودھومن ہوتی ہے جیتا سوگر آپ کے برحسپتی خراب ہو جائے تو پیٹ کی گیش اور پھیپڑے کی شمسیاں ہو جاتی ہے شور اگر خراب ہو جائے تو موشے بار بار اور تھوکی کٹھا ہونے لگتا ہے جھاگ نکلنا دھڑکن کا انینتریت ہونا شادری کمزور اور رکچاپ میں دیکھت ہونا یا شور کے کارن ہوتا ہے شاتھی گر آپ کے جنکال میں آپ کا چندر خراب ہو گیا ہے تو دل اور آنکھ کی کمزوری ہوتی ہے اگر شکر خراب ہے تو توچہ داد خوزلی کا روگ ہوتا ہے منگل اگر خراب ہو جائے تو رکت اور پیٹ شجمندی بیماری ناشور جگر تھوڑا ہونا بودھ اگر خراب ہو جائے تو دوستوں چیچک ناریوں کی کمزوری زیب اور دانت کا روگ شنی اگر خراب ہو جائے تو نیتر روگ اور خانشی کی بیماری رہو گر خراب ہو جائے تو بخار دماغی کوئی خراب ہو جانا اچانک سے چوٹ در گھٹنا آدھی یہ شب راہو کے ہی چال ہوتے ہیں شادی کیتو اگر بھی گڑ جائے تو ریڑ جوڑوں کا درد گھپت آنکھ شمل کوئی بھی روگ یہ شب کیتو کی کارن ہوتا ہے تو دوستوں ان سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستوں اور آپ کو لگیں کہ آپ کا شوری خراب چل رہا ہے تو جھوٹے ہاتھ سے کبھی بھی شیر کو ناچ ہوئے اس بات کا دین رکھیں اور آپ کو لگیں کہ آپ کا چندر خراب ہے تو دوستوں پانی کو ویرت میں بلکل بھی برواد نہ کریں گنسے چندر خراب ہوتا ہے اگر منگل خراب ہو تو دوستوں کبھی بھی آپ کروڈ نہ کریں کروڈ سے ہی منگل خراب ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے آپ کا بودھ خراب ہوتا ہے بڑوں کا شمان نو کرنے سے گروہ خراب ہو جاتا ہے پتنی یا پریستری کا شمان نو کرنے سے سکر خراب ہوتا ہے آلش کرنے سے سنی خراب ہو جاتا ہے اور چوگلی کرنے سے راہو خراب ہوتا ہے کسی بکھار یا پھر بھٹچت کا مجھا کنانے سے کیتو خراب ہو جاتا ہے آپ کی جنکال میں اگر یہ شب سمیت سے آئے چل رہی ہے گرہ دوست چل رہے ہیں تو دوستوں ان باتوں کا ادھان رکھیں بھاگی کا آپ کو پورا پورا شپورٹ ملے گا صرف آپ کو ان کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے اور کچھ کاریوں کو اپنانا ہے تو دوستوں آپ پیچھے کر کے بھی ان شبی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے چیز سور کے لیے خراب ہے اور کون چیز سور کے لیے اچھا چیز ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہاں ویڈیو آپ شبی کو بہت اچھا لگا ہوگا بہت اچھی جانکاری آپ کو ملی ہوگی تو دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سے جائش اندیب ضرور لکھے گا دوستوں اور شرک جانکاری کے لیے چینل کو بھی شبسکرائب کر لیں دھنیواد آپ کا دن شب رہے